اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رسا ہے اور آپ زشان رسا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین پولیس کی جانب سے جو ہے وہ مساک سینٹر قائم کر دیا گیا ہے مذہبی ہم آنگی اور بھائی چارے کی فضاء کو فروغ دینے کے لیے یہ مساک سینٹر قائم کیا گیا ہے اور یہاں پر اسپیشلی جو یہاں انچارج جنہیں بنایا گیا ہے وہ بھی اقلیت سے ہیں اور حارون مسیح ہیں اور پنجاب بھر میں مساک سینٹرز جو ہیں وہ قائم کیے جا رہے ہیں پولیس کی جانب سے آئی جی پنجاب جو ہیں ان کی ہدایت پر یہ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں جہاں پر جو ہے وہ تمام اقلیتیں جو ہیں ان کو یہاں پر سرویسز فرہام کی جائیں گے اور خاص طور پر جو مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کے تحافظ کو جو ہے وہ یقینی بنانے کے لیے ہی مساک سینٹرز قائم کیے گئے ہیں جہاں پر بھی مسیحی آبادیاں ہیں تو وہاں پر متلکہ ایسیچوز کو جو ہے وہ انہیں تحافظ فرہام کرنے کی اسپیشلی ہدایت کی گئی ہے ہمارے ساتھ حارون ہم موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں حارون بھائی بتائیں کہ کس طرح سے یہاں پر آنے والے جو اقلیتیں ہیں ان کو یہاں پر آپ کیسے سپورٹ کریں گے کیسے انہیں جو ہے وہ سرویسز فرہام کریں گے اور ان کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے آپ کام کریں گے جو بھی مسیحی لوگ ادھر آئیں گے ہم اس کے میار پورا اتریں گے جو بھی اور جو شکیت لے کر آئیں گے اس کے ازالہ کریں گے اور سرویسز کے حوالے سے جو انشاءاللہ ہم میار پورا اتریں گے ان کے ساتھ یہاں پہلے مختلف اقلیتیں ہیں جن میں خاص طور پر اب جو مسیحی برادری ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ہمیں کام کرنا ہے ہم سب کو مل کے یہ ہمارا ملک ہے پاکستان جہاں ہم سب پہلے بھی یہاں پہ ہم مل کے رہتے ہیں اور ہم سب کو یہاں ازادی ہے مذہبی طور پر اور یہی ہمارا وہ ملک ہے جہاں پہ تمام اقلیتوں کو مکمل طور پر مذہبی ازادی حاصل ہے اور یہ سینٹر یہاں پہ قائم کیا گیا مسائل سینٹر اسی طرح کے جو واقعی صوبہ بھر میں مختلف شہروں میں جو ہے وہ سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں اس وقت میں جھنگ میں موجود ہوں اور جھنگ میں یہ سینٹر قائم کیا گیا ہے آئی جی پنجاب جو ہیں ان کے ہدایت پر ڈی پی او جھنگ جو ہیں انہوں نے یہ سینٹر قائم کیا ہے اور یہاں پہ یہ حاروم مسیح ہیں جو انہیں انچارج یہاں بنایا گیا ہے ان کا تعلق بھی جو ہے وہ اقلیت سے ہے اور یہاں پر آنے والے جو اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں ان کے جو مسائل ہیں ظاہرے مسائل ہوتے ہیں تو ان کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پر جو ہے وہ فوری طور پر حل کیا جائے گا پنجاب پولیس کی طانب سے جو ہے وہ مسائل سینٹر قائم کیا گیا ہے اور جو اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں وہ اسے بہت سرہار ہیں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے اور تحافظ کو یقینی بنانے کے پہلے بھی تحافظ کو یقینی بنانے کے لیے بڑے اچھے اقدامات کیا جاتے ہیں لیکن مزید اس کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات جو ہیں مکیے جارہے ہیں ہمارے ساتھ جو ہیں ہمارے بھائی موجود ہیں جن کا سکھ کمیونٹی سے تعلق ہے جسوال سنگھ صاحب موجود ہیں ان سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں اس کے بعد ہم واپس آئیں گے اور ہمارے مسلم کی بھائی ہمیں سب موتل دیں وہ کیا کہتے ہیں اس وقت سے ان سے بھی بات کریں گے سردار صاحب السلام علیکم سلسریہ گان آج ہم جو یہ بتائیں کہ یہ ایک مسائل سینٹر قائم کیا گیا ہے بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے مزبی ہم آنگی کو فروغ دینے کے لیے کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو میں پنجاب پولیس کو اور پنجاب کے تمام طرح ادارے کو اس بات کا مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس قدم کو احسن قدم قرار دیں جیسے کہ منورٹیز کو بہت سارے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو پہلے بھی ہمیں اتنی کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئی گورنمنٹ کے حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے لیکن اب اس میں مزید آسانی ہوگئی ہے جو یہ آسانی ہوئی ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی اچھی ہے تاکہ ہماری بات جلدی اس کی سنوائی ہو سکے اور پنجاب پولیس کا جو یہ قدم ہے ایک مثالی قدم ہے بہت اچھا جی سردار سب وہاں ایسا موجود ہے ان کا کہنا ہے کہ پہلے بھی ہمارا جو ملک ہے یہاں پر مذہبی آزادی حاصل ہے تمام اقلیتوں کو اور اب مزید اسے دحفظ کی اقینی بنانے کے لیے اور ان کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے سرویس سے ان کو فرام کرنے کی مساغ سینٹر آئی جی پنجاب جو ان کو ہدایت پر پنجاب کے مختلف شہروں میں چکے ہیں وہ قائم کیے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے مصر بھائی موجود ہیں اس سے بھی بات کرتے ہیں آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے جی اسلام علیکم شکریہ آپ کا جیسا کہ جیسے سوال بھائی نے تفصیلی بات کی ہے میں اس کی تاریخ کرتا ہوں جی بلکل ہمارے پاس جو اقدامات کیے جا رہے ہیں پولیس کی جانب سے بہت اچھے قسم کے اقدامات ہیں مطلب دیکھیں جہاں جہاں خاص طور پر خصوصا جو مسیحی برادری سلطہ انگوٹنے والے افراد کے جو رہائش گاہیں ہیں عبادیاں ہیں وہاں پر جو متلکہ ایسے چوز ہیں ان کو تحفظ فرام کرنے کی سپیشلی ہدایت کی گئی ہے جو اقلیتوں ہیں جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ان کو سرویسز فرام کرنے کے لیے جتنے بھی انہیں درمیش مسائل ہوتے ہیں تو اس کے حل کے لیے یہاں پر تحف جو مساق سینٹر جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے اور جہاں پر جو انچارج ہیں ان کا تعلق بھی جو ہے وہ اقلیت سے تو ناظرین ویڈیو سے متعلق جو ہمیں اپنی رائے کا ایساٹ کا کام بھولیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ مقصد زلوان